معزز سامعین اور ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت نکالنا چاہیے اس حوالے سے چار اہم پوائنٹس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے تو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت ہے کہ جب رمضان کا آخری روزہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ وقت اس کا جاری رہتا ہے عید کی نماز پڑھنے تک اور عید کی نماز پڑھ کر یہ وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کیا اس وقت سے پہلے اس کو نکالنا جائز ہے یا نہیں یعنی اس کا وقت جواز کون سا ہے تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1511 میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید سے ایک دو دن پہلے نکال دیا کرتے تو گویا ایک دو دن پہلے نکالنا جائز ہے اور صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے حدیث نمبر 2311 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت کریں چنانچہ ان کے پاس شیطان آیا پہلے دن آیا دوسرے دن آیا تیسرے دن آیا لمبی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان سے تین دن پہلے صدقہ فطر جمع ہو چکا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی تو گویا تین دن پہلے نکالنا جائز ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا اور غور و فکر کیا جائے تو اسے ظاہر بات ہے کہ جمع کیا گیا تو جمع کرنے پر بھی وقت لگتا ہے تو ایک دن دو دن یا تین دن اس کو جمع کرنے پر بھی صرف ہوئے ہوں گے اسی لیے شافعی علماء نے یہ کہا ہے کہ صدقہ فطر کا جو وقت جواز ہے وہ پورا رمضان کا مہینہ ہے یعنی رمضان کے مہینے میں جب بھی وہ نکال دیا جائے تو یہ جائز ہے تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے مستحب اور پسندیدہ وقت کونسا ہے تو مستحب اور پسندیدہ وقت اس کا یہ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے اس کو نکالا جائے صحیح بخاری میں حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ مستحب وقت ہے اس کا اور ایک اور روایت میں ہے سنن نبی دعوت کی جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا اس کا یہ صدقہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہم تو مستحب وقت اس کا یہ ہے کہ عید کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کو نکالا جائے چوتھا اہم پوائنٹ ہے اس کا جو وقتِ قراحت ہے وہ کونسا ہے تو وقتِ قراحت یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کر عید کی نماز سے لیٹ کیا جائے یعنی عید کے بعد اس کو ادا کیا جائے بلکہ اس کو تو بعض علماء نے حرام کہا ہے کیونکہ جیسے ابھی میں نے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے تو نبی علیہ السلام کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے اور ایسے ہی سنن نبی دعوود کی حدیث نمبر 1371 میں ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا اس کا صدقہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہم اور جس نے بعد میں ادا کیا وہ ایک عام صدقہ ہے گویا اس کا فرض ادا نہیں ہوگا تو اس لیے ان احادیث کی روشنی میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو جان بوجھ کر لیٹ کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے وہ توبہ کرے اور یہ صدقہ نکال دے ادا کر دے اپنے پاس نہ رکھے اور اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے فطرانہ ادا کرنا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا تو جب یاد آئے فوراں ادا کر دے وہ گنے گار نہیں ہوگا موسیقی موسیقی